بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ گھر حضرت فاطمہ بنت حسین کے نام سے منصوب ہے اور یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روڈ پہ ہے مسجد نوی سے تقریباً یہ ڈائی کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اور اس کے ساتھ یہ قریب مسجد ہے جو اس کو مسجد مناراتین کہتے ہیں اس مسجد کی فضیلت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ نماز ادا کری ہے اور اس گھر کے بارے میں میں نے ایک دو ویڈیو دیکھی ہیں غالباً مفتی عبدالوحاب صاحب ہے کوئی انہوں نے اس گھر کو بیان کیا یہ گھر حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منصوب کیا ہے جو کہ سرہ سر غلط ہے یہ گھر حضرت فاطمہ بنت حسین جو حضرت حسین کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھی اور جن کو ہم سگرہ بھی کہتے ہیں حضرت فاطمہ بنت حسین کیونکہ کربلا نہیں گئی تھی یہ وہ بیٹی تھی جو بیمار تھی جو پیچھے مدینہ رہ گئی تھی اور جن کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ جو ہے نا کربلا کے جب گئے تھے تو بعد میں آپ کو آکے لے جائیں گے لیکن وہ اللہ کو جو منظور تھا وہی ہوا یعنی کہ سب شہید ہو گئے اور یہ گھر میں حضرت فاطمہ بنت حسین ٹھیاری تھی یہ جو اوپر آپ کو اینٹے نظر آ رہی ہیں یہ اوپر والا حصہ جو بعد میں بنایا گیا ہے یہ اس کے دور کا نہیں ہے لیکن یہ نیچے والے جو پتھر کی دیواریں ہیں یہ اگزیکٹلی وہ ہی ہیں اسی طرح ہیں اس میں کوئی چینج نہیں ہے یہ اگزیکٹلی وہ ہی ہیں کیونکہ اس ویڈیو میں انہوں نے تھوڑی سے شاید ان کی انفرمیشن کا مصلاح ان کو غلط انفرمیشن ہے انہوں نے جو ہے نا وہ غلط بیان کیا اور یہ دروازے گھر کی انٹرینس ہے اور یہ لوئے کا دروازہ اس دور کا نہیں ہے یہ لوئے کا دروازہ بعد میں لگایا گیا ہے لیکن یہ انٹرینس وہ ہی ہیں اور یہ گھر کے اندر کے مناظر آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ پرنالہ جو وہیں خجور کا وہ ٹوٹا ہوا ہے وہ وہ ہی ہیں اور یہ کھڑکی تھی یہ بھی وہ ہی ہیں اور یہ جو وہ جگہ ہے یہ جہاں پہ گوڑے باندھتے تھے یہ گوڑے باندھنے کی جگہ تھی اسطبل کہتے ہیں اس کو اور اس کے ساتھ یہ کھوڑا ہے یہ آگے جو سامنے دیوار ہے یہ باد میں بنیا کیونکہ اس دور میں اتنی اکوریسی کے ساتھ انٹرینی تھی یہ باد کی بنی ہوئی ہیں لیکن یہ پرانہ ہے یہ دیواریں جو ہے اور یہ کھوڑے کو لوگوں نے اسی ویڈیو میں کمنٹ کیا ہوا ہے کہ یہ مسجد تھی نہیں یہ مسجد نہیں ہے یہ بیسیکلی کھوڑا تھا کھوڑا ابھی بھی موجود ہے اور پھر اسی ویڈیو میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مثلا کچھ لوگوں نے کمنٹ کیا کہ یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تھے تو یہاں پہ آئے تھے ٹھہرے تھے بالکل یہ سراسر جھوٹ ہے وہ جگہ یہاں نہیں ہے وہ مسجد کبہ کے پاس ہے میں اپنی دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ وہ ویڈیو میں آکے اپلوڈ کروں گا تو آپ کو وہ جگہ نظر آئے گی جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی ملاقات ہوئی تھی کبہ کے لوگوں کے ساتھ مدینہ کے لوگوں کے ساتھ اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور اس کے بعد وہاں سے آپ کبہ کی جگہ پہ گئے تھے اور یہ جگہ جو ہے یہ حضرت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہا کے نام سے منصوب ہے یہ چودہ سو سال سے زیادہ پرانی ہے یہاں پہ آپ رہتی رہیں لیکن یہ اوپر انٹیں جو لگی ہیں یہ نہیں ہیں بعد میں کیونکہ اس میں کوئی لوگ رہتے رہے ہیں مجھے یہ بھی شرف حاصل ہوا ہے کہ میں اس کے اندر جا سکوں میں نے اس کو دو تین مرتبہ دیکھا کیونکہ میں مدینہ کے رہنے والا ہوں پچھلے چار پانچ سال سے مدینہ میں رہ رہا ہوں بلکل یہ سامنے جو ہے روڈ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اس کے دوسری سائٹ پہ میرا گا رہا ہے اور یہ بیسیکلی جب آپ حرم سے نکلتے ہیں تو پارکنگ ہے نیچے بیسمنٹ میں جو پارکنگ نمبر فائیو ہے نا وہاں سے نکلتے ہیں تو عمر بن خطاب روڈ جو سیدھی روڈ یہ جاتی ہے مکات کی طرف تو جب آپ مسجد مسجد نوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکات کی طرف جا رہے ہوئے ہیں عمر بن خطاب روڈ پہ تو یہ آپ کے رائٹ ہینڈ پہ پڑتی ہے مسجد ہے یہ جگہ اور بالکل اس کے ساتھ یہ سامنے مسجد ہے دو منار والی اور اس مسجد کو مسجد منارہ تین کہتے ہیں اور یہ کمہ ہے واہر دعوانا الحمدللہ رب العالمین